بتائیں اپنا نام بتائیں پہلے جی احمد علی احمد علی کون سی جگہ سے بول رہے ہیں آپ جیانگ پنجاب پاکستان ٹھیک ہے بتائیں سر جی کیا آپ کی مشکل کیا ہے کیا آپ کے سوال ہے کوئی ریفیوجی کی بارے میں سوال ہے آپ کا شاید جی سر میں نے آپ کی نا ویڈیو دیکھے تھے وہ آسیا بی بی کے ریلیٹر جو نا یوٹیوب پہ پھر میں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا فیصل ہے کیا میرے نصار ادھر پاکستان میں کافی زیادہ پرابلم ہے دشمنی ہے ادھر میرا والی صاحب قتل ہوئے ہیں بائی بھی قتل ہوئے ہیں میرے اوپر بھی ایک دو دفعہ اٹیک ہوئے کافی ادھر جو ہے وہ پرابلم ہے میرے لیے کس نے اٹیک کیا آپ کے سر وہی لوگ جن سے میری دشمنی ہے وہ بندہ جو جس نے قتل کیا ہے میرے والد اور بائی کو وہ ابھی فرار ہے پولیس تھوڑا سا تھوڑا سا ٹھہر کے جراب تھوڑا سا اس پہ ایک سریج پہ بات کرنے پڑے گی اس میں کہ آپ کی جو دشمنی ہے وہ کس وجہ سے دشمنی ہے سر وہ ہمارا نہ کوئی پرانا تنازع تھا زمین کا رادہ ابو کا اور ان لوگوں کا اس میں سر جی اس میں ایسا ہے کہ اس میں کینیڈا کا کیا کنیکشن ہے اس میں کینیڈا میں ریفیوجی کے کیا مطلب ہے اس میں اگر یہ تو کوئی اگر کرمینل پرابلم ہے تو وہ تو وہیں پر لوکل سال ہوگی اس سے کینیڈا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ریفیوجی جو کیس ہے وہ اس کا ایک فیکٹر الگ ہوتا ہے اور اگر لوکل کوئی کرمینل کوئی پرابلم چل رہی ہے تو اس سے ریفیوجی سے کوئی واسطہ نہیں ہے صحیح ہو گیا وہ اس لیے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے کہا آپ اگر ہماری کچھ ہیلپ کر دیں یہ تک کافی زیادہ میری جان کو بھی خطرہ ہے میں اور میری والدہ ہیں بس اور کوئی بھی نہیں ہے میری میرے ہیلپ کرنے کا طریقہ میرے ہیلپ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں آپ کو صحیح معلومات دے رہا ہوں یہی میرا طریقہ ہے ہیلپ کرنے کا جی سر اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی کرمینل کیس اگر کوئی ہے اگر کوئی آہ کوئی رنجش کر کے اگر آپ کینیڈا میں کوئی پناہ لینے چاہتے ہیں ریفیوجی لینا چاہتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا وہ آپ کی اپلیکیشن کو نامنظور کر دیں گے تو ریفیوجی لینے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے کنٹری میں آپ کو سرکار اگر پروٹیکٹ نہیں کر پائی بیسٹ آن یور ویوز ریلیجن ہو سکتا ہے کوئی کاسٹ کوئی کریڈ کوئی کوئی پرلٹیکل اپینین چھے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ریفیوجی کے اگر اس میں اگر کوئی آپ کو پروٹیکشن نہیں مل رہی اور اپنے ملک چھوڑ کے کئی دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں یونائٹی نیشنز آپ کو ریفیوجی قرار کہتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کوئی تیسرے ملک میں جا کے سیٹرمنٹ لے سکتے ہیں جیسے کینیڈا ہو امریکہ ہو یا اور کوئی وہ ہے ایک ریفیوجی کا سسٹم ایسے تو آپسی آپسی رنجش اور آپسی دشمنی تو ہر ایک ملک میں ہر ایک جگہ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے ایسی تو اس کے بیس پہ ریفیوجی نہیں ہو سکتا تھوڑا تھوڑا سا کلیر ہو کے سمجھے تو میرے میرے ہیلپ کرنے کا طریقہ لوگوں کو یہی ہے کہ میں آپ کو صحیح صلاح دوں اور صحیح انفرمیشن دوں یہی میرا طریقہ ہیلپ کرنے کا تو ریفیوجی تو آپ کا آپ آپ کیٹیگری آپ کے لئے نہیں ہے اور بتائیں اور کیا سوال ہے آپ کو میرے سے سر اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کے علاوہ اگر کوئی سٹیڈی ویزا ہو جائے میرا مطلب ہے کہ ادھر پاکستان میں تو میرے لیے کافی زیادہ خطرہ ہے میری جان کوئی خطرہ ہے میری والا سٹیڈی ویزا سٹیڈی ویزا سے جان کے خطرے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سٹیڈی ویزا ایک الگ چیز ہے سٹیڈی ویزا ان کو ملتا ہے جن کو پڑھائی کرنی ہے جو جنیون سٹوڈنٹ ہیں جن کو ایڈمیشن ملتا ہے جن کے پاس آئی کو ایک تسلیح دلاتے ہیں کہ واقعی ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تب جا کے سٹیڈی ویزا ملتا ہے سٹیڈی ویزا سے اگر کوئی سی دشمنی کے چکر میں آپ بھاگنے بھاگ رہے ہیں اور آپ نے آپ کو سٹوڈنٹ آپ نے آپ کو بنا رہے ہیں تو یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ سٹیڈی ویزا کے جو کرائیٹیریا میں آپ فٹ ہو رہے ہیں آپ سٹیڈی ویزا کا بہانہ لے کر آپ نکل رہے ہیں تو فائنلی ویزا آفیسر نے ریسائٹ کرنا ہے کہ آپ واقعی سٹوڈنٹ ہو یا نہیں ہو یا سٹوڈنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہو جی سر بات کو تھوڑا سمجھیں تو اس کے حساب سے ہوتا ہے آپ کرتے کیا جاب والا نوکری کیا کرتے ہیں آپ میں سر نوکری نہیں کرتا میں ابھی پڑھتا ہوں ایم ایسی کر رہا ہوں سوشیالوجی میں ایم ایسی پڑھ رہے ہیں سوش کیا سوشیالوجی جی سوشیالوجی آچھا تو کونسی انیورسٹیز ہیں یہ ادھر پاکستان میں الام اکبال یونیورسٹیز ہیں تو اس سے پہلے کیا کیا آپ نے اس سے پہلے میں نے بی اے کیا ہے آئی ٹی میں بی اے کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آچھا تو ابھی تک کوئی جوب ایکسپیرینس ہے آپ کو یہ جوب میں نے کیا ہے بینک میں نا سکس مانس جوب کیا میں نے آچھا تو یہ آپ کی ڈگری جو ماسٹر ڈگری ہے کب ختم ہوگی یہ دو ہزار بیس میں ختم ہوگی آچھا اور آپ سنگل ہو او میرے ہو نہیں میں سنگل نہیں ہوں اچھا اور گھر میں کون کون ہے میری بالدہ ہے بس اوکے تو انکم کہاں سے آتی ہے زمین ہے اپنے باسوسی سے جو ہے نا وہ انکم آتی ہے ٹھیک کا مل جاتا ہے ہاتھا اچھا تو آپ سٹوڈنٹ بن کے اگر جاؤ گے تو اپنی اپنی مدر کو چھوڑ جاؤ گے یہاں پر جی مدر پھر ایدر میری سسٹر ہے وہ میریڈ ہے اس کے پاس رہے اچھا اگر آپ نے ماسٹر ڈگری آپ نے آپ کی اگلے سال ہوگی نا اچھوڑی آ اوکے ایک تو چیلنج ہے آپ کا پاس کہ ابھی آپ کو ایک سال رکھنا پڑے گا آپ کو کیونکہ پڑھائی تو یہ ابھی آپ کو ختم کرنی ہے دوسرا آپ کو ہے کہ انگلیش کا اگزام دینا ہے اور تیسرا ہے آپ کو فنڈ پیسہ شو کرنا ہے کہ آپ پڑھائی کرنے جا رہے اس کا پیسہ کون دے گا کہاں سے آئے گا اور چوتھا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز ہے کہ ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد اور کونسی پڑھائی کرنے آپ کینیڈا جاؤ گے تو وہ بھی ایک تھوڑا سا سیٹسفائی کرنے کے لیے کرائیٹیریا کافی ضروری ہے کہ بونافائیٹ سٹوڈنٹ کا پروف ہو کہ اتنی پڑھائی کرنے کے بعد اور کونسی پڑھائی کرنے کا آپ کے دماغ میں گھوم رہا ہے کہ یہ پڑھائی کریں گے یہ چاروں باتوں پہ جب آپ کی ایک صحیح تسلیف اکش انفرمیشن ان کو لگے گی تب جا کے وہ ویزا دیں گے آتھ بائیس ویزا نہیں دیں گے انفورچنلیٹی ڈیٹس 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 سکتا ہے لیکن جاب ملنا بہت مشکل ہے تو اس لیے جہاں تک ریفیجی کا سوال ہے ریفیجی آپ کا ہوگا نہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں آپ کا نہیں ہونے والا ریفیجی اس پیس پہ اور کوئی اگر آپ کو سوال میرے سے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں سر کوئی ایسا میتھر جیسے جو ہے وہ لگ جائے سر جی ایسا میتھر اگر میرے پاس کوئی فارمولا ہوتا ہے تو پورا پورا پاکستان کھالی ہو جانا تھا ایک رات میں ایسا میتھر نہ میرے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے اور نہ ایسا میتھر کبھی ہو سکتا ہے یہ قانون کی باتیں ہیں ویزا کوالیفائی کرنا ایک سپیسفک ایک اپلیکیشن ریلیٹی کرائیٹیریہ ہوتا ہے ہر چیز کا اس بیس پہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں کچھ لوگ کریں گے کچھ لوگ نہیں کریں گے ہر ایک آدھ انسان کوالیفائی نہیں کرے گا سو یہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ ایسا کوئی طریقہ ہے جیسے ہو جائے یہ اسی سوال سے ترہ ترہ کے ایجنٹ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم کر دیں گے آپ کا ہم کر دیں سے کر دیں گے ویسے کر دیں گے اتنا پیسہ دو ویسا دو اسی سے دھوکہ اور فریب شروع ہوتا ہے کیونکہ اگلا آدمی جانتا ہے کہ آپ ڈیسپریٹ ہو اور آپ کا فائدہ لے کر وہ پیسے اٹھتے ہیں آپ سے تو ایسا کوئی ایسا کوئی جادوی یا کرشمائی طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے کسی کا کام ہو جائے ہر ایک کرائیٹیریہ ویسا اپلیکیشن کا بنا ہوا ہے ویب سائٹ پہ سرکاری ویب سائٹ پہ کنیڈین گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ لکھے ہوئے ہیں اگر سٹیڈی ویزا کرنا ہے تو سٹیڈی ویزا کیلئے کیا چاہیے اگر ورک ویزا کرنا ہے تو ورک ویزا کیا چاہیے اگر پی آر اپلائی کرنا ہے تو پی آر کیلئے کیا چاہیے ریفیجی کرنا ہے تو ریفیجی کیا چاہیے سب کا ایک criteria دیا ہوا ہے اگر criteria آپ کے پاس ہے تو ویزا لگے گا نہیں ہے تو نہیں لگے گا چاہے کوئی بھی جادوگر کوئی بھی آپ کو false promise کر دے وہ نہیں لگے گا تو کوئی آپ کے جتنا آپ نے میرے کو بتایا اس میں سے میرے کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا آپ کا refugee نہیں لگنے والا tourist visa تو آپ چھوڑی دو tourist visa بھی لگنے والا نہیں آپ کا میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں کئی لوگ میرے سے خفا ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ جی نیگٹیو باتیں زیادہ کرتے ہو بھائی میرے پاس آدمی وہی آتا ہے جو نیگٹیو سیچویشن سے میرے کوئی سوال پوچھ رہا ہے اگر آپ پوزیٹیو اگر آپ کے پاس کسی پوزیٹیو ایسی کچھ چیز ہوتی تو میں آپ کو کہتا ہے ہاں کام ہو جائے گا لیکن میں میں سچ بولتا ہوں اور سیدھے کھری بول دیتا ہوں میں چھپاتا نہیں کیونکہ میرے پاس امپریس کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں نہ میرے کو کسی سے پینسے ایٹھنے ہیں اس لیے میں جو سچائی دکھتی ہے جو ایک ریالٹی دکھتی ہے میں لوگوں کو بتا جاتا ہوں کہ بھئی یہ یہ سچائی دکھ رہی ہے میں شیشہ دکھاتا ہوں آپ کو اور سچائی یہ ہے کہ ورک ویزا لگنے کی کوئی امید نہیں ہے ٹورس ویزا لگنے کا کوئی آپ کا چانس نہیں ہے ریفیجی آپ کا ہو نہیں سکتا بزنس مین آپ ہو نہیں ہو کہ آپ لاکھوں اور کروڑوں کھرچ کر کے وہاں پر کوئی جمین جائداد یا کوئی بزنس سیٹ اپ کر لوگے کینیڈا میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے جو ایک ہی طریقہ وہ دکھتا ہے وہ ہے سٹڈی ویزا اس کے بھی چانسس تھوڑے ہیں وہ اگلے سال شروع ہوگا ابھی تو شروع ہوگا نہیں سو یہ سے ہی سچائی ہے باقی یہ تو میں آپ کو کینیڈا کے بارے ہیں بتا رہا ہوں اگر آپ کو کسی اور کسی ملک کا چانس ملتا ہے دوبائی وارا میڈلیز کہیں اور نوکی اور ہی ملتی ہے تو آپ وہاں بے شک آپ جا سکتے ہیں اور سر اگر بیسلر بیس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ سٹڈی کے لیے تو نہیں ہوسکتے ہیں کس بیس پہ بیسلر بیس پہ مطلب ہے ادھر کسی ماسٹر ڈگری میں ایڈمیشن لیتے ہیں یہاں پہ ماسٹر کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں نہیں تو وہ آپ کو ویزا ملنے کا امید بہت کام ہے کیونکہ بیس آف سر کو پتا ہے آپ ماسٹر ڈگری یہاں کر رہے ہیں اور دوبارہ دوبارہ ڈبل ماسٹر کرنے جاؤ گے اس کا کوئی سینس نہیں ہے تو انہیں معلوم پڑھ جاتا ہے کہ ماسٹر ڈگری کرنے کا آپ کا ایک بہانہ ہے باقی تو پڑھائی تو آپ کی ہوئی چکی ہے جتنی آپ کو تعلیم لینی تھی اتنی لے چکی ہے آپ بار بار یہ پڑھائی کرنے کا آپ ایک سٹوڈنٹ کا ایک بیس پنا کے آپ جا رہے ہو کینڈا میں باقی پڑھائی کرنے کا مقصد آپ کا اصلی نہیں ہے سچائی تو یہ ہے پر سر پی آر جو ہے اس کا کیا پروسس پی آر کا پروسس آپ کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہے کام کرنے کا آپ کو کم سے کم تین سال کا ایکسپیرنس چاہیے کہیں پر کام کام کریں گے پروفیشنل کام کریں گے اور اس کے بعد انگلیش اچھی ہوگی تب پی آر کی بات ہوگی ابھی پی آر کی بات ہو نہیں سکتی بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور کنٹری آپ نکل جائیں نوکری ملتی ہے تو وہاں نکل جائیں ملیشیا سنگاپورڈ دوبائی ورہا کہیں ملتی ہے وہاں نکل جائیں اگر آپ کو نوکری ملتی ہے وہ زیادہ بیٹر میرے کو لگتا ہے کہ وہ اس سیچویشن میں آپ کے لئے ہیں ٹھیک ہے جی بولیں سوال بولیں سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی کنٹری بتا دیں جس میں بندہ چلا جائے اور پھر وہاں سے کینڈا آنے کے لیے آسانی پیدا کہیں بھی جائیں آپ آپ کو اس سے مطلب نہیں کونسی کنٹری کوئی بھی جہاں جاب ملتی ہے وہاں جائیں آپ جہاں پر آپ کو جاب ملتی ہے وہاں جائیں جی چلیں ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ ٹھیک ہے چاند میں امرجد بولنا ہوں ایڈمنٹن سے اور آپ دوبائی میں ہیں جی جی میں دوبائی میں رہتا ہوں میں تین سال سے یہاں پڑا ہوں اور میری کمپنی ہے لوجسٹیک اور جو ہے فریٹ کارگو کی جسے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے میرے کو خوشی ہوئی یہ کہ آپ نے میرے کو کونٹیک کیا اور آپ نے وہ ایک ویڈیو دکھا تھا میرا جس میں ایک لاہور سے ایک آدمی کچھ اپنی پریشانی کی وجہ سے وہاں سے ریفیوجی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اس کو میں نے یہ سلا دی کہ تم اس کنٹری سے نکلو اور باہر جا کے کسی اور کنٹری میں جا کے پناہ لو اور جا کے پھر وہ ریفیوجی فائل کرو یو این ایچ سی آر کا اور آپ نے میرے کو کونٹیک کیا آپ نے شاید اس کا ویڈیو دکھا اور آپ کے مند میں ایسا کوئی خیال آیا کہ میں اس کو آپ ملہب آپ اس کو نوکلی دے سکتے ہیں رائٹ ایسی بات تھی جی جی بالکل ایسا یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کونٹیک کیا میں نے بڑے غور سے میں یوٹیوب مطلب آج کل رمضان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آفیس سے جلدی فری ہو کے آ جاتے ہیں کچھ ٹائمنگ یو ای میں ایسا ہے گورنمنٹ مطلب پابند کرتی ہم کو کہ ایک بجے ہم آفیس وغیرہ سارا کچھ کلوز کر دیں رمضان کے احترام میں تو میں آنکہ بھی سرفنگ کر رہا تھا تو اچانک میری نظر پڑھی مطلب کہ میں نے اسے کلک کیا رینڈم لی تو وہ آپ سے پوچھ رہا تھا بندہ کہ میرا فادر کا مرڈر ہو گیا میرے بھائی کا مرڈر ہو گیا اور مجھے خود بھی میرے پر اٹیک ہو چکا دو تین بار اور میں فیملی میں صرف میں اور میری ماں ہیں تو وہ جب میں نے دیکھا اس بندے کے پاس وہ پوچھ رہا تھا آپ سے اس کے پاس بیسیکلی آپشن نہیں تھا کوئی جانے کا تو مجھے ایک پرسن کی ضرورت تھی تو مجھے خیال آئے کہ اگر یہ بندہ مطلب کہ اگر اسی طرح واقعی لیڈی ہے اور یہ اپنی لائف بھی سیکیور کرنا چاہتا ہے اور اپنا کچھ فیوچر بھی بنانا چاہتا ہے تو کیوں نہ میں اسے اپنے پاس جو ہے وہ جاپ روائیڈ کر دوں تو اس طریقے سے یہ اپنی مدر کو بھی در بلا سکتا ہے اور اپنا فیوچر اور اپنی لائف دونوں سیکیور کر سکتا ہے اگر مطلب اس کا اللہ نے لکھی ہے اس کی قسمت میں اچھی چیز تینکیو تینکیو میں آپ کا پہلی بات تو آج کل رمضان کا ہولی مند چل رہا ہے اور میں آپ کا تینکیو پہلے کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے مند میں ایک خیال آیا کہ کسی کو نوکری دے سکتے ہیں تو بہت اچھا لگا میرے کو دوسرا میں یوٹیوب والوں کا میں تینکیو جرور کروں گا کسی دن کے یوٹیوب کے میڈیم سے دو لوگ جڑ رہے ہیں اور ان کو ایک کو کوئی ان کا ریزک کا سادھن بن رہا ہے وہ آ کے ہاں پر جاپ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے کو اس کا آدمی کا فون نمبر ورہا ہے نہیں میرے پاس اس وقت تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کو ہم بنا کے دوبارہ سے نشر کر دیں گے اور جس کے جس کے تھروں وہ دیکھیں گے اور اور بھی لوگ پاکستان سے جو ریفیوجی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر ان کو بھی جواب ورہا چاہیے اگر ایسا کچھ سوچ رہے ہیں تو وہ دوبئی آ کے یا وہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ سے سیدھے رابطہ قائم کر سکتے ہیں کررکٹ جی جی بالکل میں اگر کسی کی بھی کوئی بھی برسن اگر مطلب وہ مدد چاہتا ہے میں اسے بلا محافظہ اور بغیر کسی لالچ کے جہاں تک ہو سکا میں اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسلامی بھائی چارے کے طور پر ویسے بھی ہمارے جو کنٹیز ہیں پاکستان اینڈیا بنگلے دیش بغیرہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ بیچارے اسی توقع دو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا روزگر مل جائے ہمیں گئی سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو ہم اپنی لائف کو تھوڑا سٹیبل کر سکے تو میں اس میں انشاءاللہ ضرور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں بلا محافظہ اور بغیر کسی لالچ کے آپ ان کی ہلپ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کو اپنی جو ہے کمپنی کی ویب سائٹ وہ بھی آپ کو اور اپنا جو ہے دوبائی کا نمبر کال اور ورساک کے لیے وہ میں آپ کو دے دوں گا آپ کائنڈلیو سے ڈال دیجئے گا آپ ایسا کریں آپ دیرے دیرے اپنا پورا نام اور اپنا کمپنی کا نام اور دیرے دیرے اپنا دوبائی کا فون نمبر آپ بول دیں تھوڑا وہ بھی ریکارڈے میں آ جائے جی میرا پورا نام ہے محمد سلمان جعوید اور میں پاکستان پنجاب سے ہوں اور میری کمپنی کا نام ہے سی ایم سی موورز اور میرا دوبائی کا فون نمبر جو میرا پرسنگ کانٹیکٹ اور ورساک ہے وہ ہے پلس نائن سیون ون یہ کنٹری کوڈ ہے آگے آپ ڈائل کریں گے زیرو فائیو ٹو سیون فائل ڈبل سیون تری ون سیس اور یہ میرا نمبر آپ اور میرے آفیس کا ایڈریس میری ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو آگے بتایا ہے www.cmcmovers.com اور یہ میں آپ کو ریٹن میں بھی سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دیں تاکہ جو لوگ کچھ رہنمائی یا کچھ کویسٹن ہیں یا کچھ جاننا چاہتے ہیں دوبائی کے دوبائی میں جوب وغیرہ کا کیا سین ہے کیسے بندہ فائنڈ کر سکتا ہے تو جو مجھ سے ہو سکا میں انشاءاللہ بلا موافضہ اور بغیر کسی علاج کے ان کو ہیلپ آؤٹ کروں گا انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا بہت خوب بہت خوب اچھا اپنا اپنے پیکام دیا اور لوگوں کو ایک جس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہرہ اس کو ایک تھوڑا سا آنے کا ایک تھوڑا سا ایک ایک حوصلہ ملے گا کہ وہ آ کے کر سکتے ہیں باقی جہاں تک ریفیوجیوں کی کہانی ہے جو بھی ریفیوجی کسی بھی ملک سے اگر آ رہا ہے تو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ان کو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے وہاں پر یو این ایچ سی آر کا جو دفتر ہے جو دوبائی بھی ہوگا ابودہ بھی ہوگا وہاں جا کے ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے ایک دن میں نہیں ہوتا اس میں کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں تو تب تک آ کے کم سے کم وہ دوبائی میں اگر آپ اگر ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے دوبائی آ سکتے ہیں آرام سے اور اگر آپ آپ انہیں جاگ کارا دے سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے آدھے مسئلے ویسے ہی سوال ہو جائیں تو یہ اچھی اچھی پہل ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب چینل کی کامیابی ہے کہ کسی کا ایک روزی روٹی کا بندوست ہو گیا اس سے ہو جائے گا اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دعا آپ کی ساتھ چل رہی ہے اور یہ آپ کو جرور اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو زندگی میں آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا تو میں اس کو کر دیتا ہوں اس کو آگے لوگ دیکھیں گے اس کو اور آپ کا جو انفرمیشن کانٹیک انفرمیشن وہ بھی میں ٹائپ کر دوں گا نیچے یوٹیوب کے چینل اس میں نیچے دسکرپشن میں تو وہاں سے بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں اور کوئی اگر آپ کو میسیج دینا چاہے تو اپڈیس سکتے ہیں جی میں ان کا نام دوبارہ سے ان کا نام احمد علی تھا اور وہ پنجاب سے ہی جنگ سیٹی سے تھے وہ اور میں ان کو دوبارہ سے میسیج اپنا دینا چاہوں گا کنوے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انٹسٹیڈ ہیں آپ بکے ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنی کمپنی میں انسٹنٹ جاب جو ہے وہ پروائیڈ کروں گا آپ کو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا اور میں آپ سے چند ایک آپ کے ڈاکومنٹ رکوائیڈ ہوں گے تو میں آپ کو یہاں پہ بلا سکتا ہوں میں میں آس کرتا ہوں اچھلی کہ وہ جو شخص تھے وہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو اور آج نہیں تو کل کبھی دیکھ لیں گے اور میں اس پر لکھ بھی دوں گا کہ پاکستان میں اگر اس کو کوئی ویڈیو دیکھ رہا اگر اس اس قطعے سے جو کوئی بلانگ کرتا ہے اس ایڈیا سے بلانگ کرتا ہے تو ان کو جرور فورڈ کرے یا ان کو کونٹیک کرے اور ان کے پاس یہ میسیج پہنچ جائے کہ ان کے لیے جاب تیار ہے تو ای ٹھنگ ایٹ ویڈیٹ جو آپ آج آپ نے کیا ہے اس کے لیے میں آپ کی کافی ٹائم تک آپ کے لیے ایڈیو ایڈیو ریمین تھانکفل تو اور اس کو میں ایمیجیٹلی اس پہ یوٹیو پہ دال دیتا ہوں اور let that پرسن کانٹیک دیتا ہوں جی میں آپ کبھی بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کے باڈ آپ کی دو تین ویڈیو دیکھی اور مجھے آپ بہت ہونس پرسن اور سکیٹ فارور پرسن لگے بلکل مجھے اس طرح کے بندے پرسند جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں گائیڈ کرتے بغیر کسی لالج کے ایمین کہ ادھر میں دبئی میں دیکھتا ہوں کئی لوگ ایسے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اس طرح پاگل بناتے ہیں مطلب کہ کینیڈا اور دوسرے کنٹریز کے نام پہ ان سے پینسے اٹھ کے اور دس بیس لوگوں سے پیسہ لیا اور غائب ہو جاتے ہیں تو میں باقیوں کے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھ بال کے سوچ سمجھ کے خود اپنا مائنڈ استعمال کر کے اس کو کائنڈلی یوز کریں کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ ہوتا ہے جب بندے کو جب کوئی بندہ اس خاطرے میں ڈال دیتا ہے اس کے لئے بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا thank you thank you thank you okay okay اللہ حافظ اللہ حافظ